لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نظر لگا دی اس کو مطلب بچہ تھا خوبصورت صاف سترا تھا یا اس نے کوئی امتحان میں کامیابی حاصل ہو اس کو واہ کیا کامیابی حاصل کی ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے نظر لگ جاتی ہے کیا واقعتاً نظر لگ جاتی ہے ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ فی نفسی نظر کا لگنا یہ بالکل حق ہے نظر لگتی ہے حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے لیکن بہت زیادہ وہمی ہو جانا یعنی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے دیکھیں بیماری آنا کوئی ایسے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بہت سارے ظاہری اور طبیعہ اسباب ہوتے ہیں کہ آپ نے کبھی کچھ کھا لیا تو اس سے آپ بیمار ہو گئے جسے آج کل بابا پھیلی ہوئی ہے تو اس کا ایک سبب ہے کہ آپ نے احتیاط نہیں کی احتیاط تو کی کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت وہ وائرس سے جو ہے وہ آپ متاثر ہو گئے اور اس نے آپ کو متاثر کر دیا آپ بیمار ہو گئے تو بیماریوں کے اس طرح کی بھی اسباب ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بلا وجہ محض بس ایسے ہی جو ہے نا وہ نظر نظر کی بات کرنا ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی طور پر ایک امکانات اس بات کے آ رہے ہوتے ہیں کہ فرہ بندے کی نظر لگی ہوگی اور نظر لگنے میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جس بندے نے اس کا جو تعریف کی یا جس نے اس کے بارے میں کوئی بات کی تھی یا اس کو صراحہ ہاں اس کو جو صراحہ تھا تو اس نے شاید اس کی اپنی جو ہے وہ نیت اچھی نہ ہو اس نے اچھے انداز میں وہ بات نہیں کی تھی تو شاید اس کا اثر ہوا ایسا ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں یہ پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اس میں بھی آپ پھر اللہ تعالیٰ کے نام کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنے کلام کا اپنے جملوں کا اپنی بات کا حصہ بنائیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ یہ احتمال ہو آدمی کو اپنے اوپر بھی تو شک ہوتا ہے نا کہ کہیں ہمارے دلوں کے کھوٹ کا کیا پتہ ہے کہ اندر انسان کا جو نفس ہے وہ تو بڑا مکار قسم کا ہوتا ہے وہ تو آپ کے دل میں کبھی بھی کوئی چیز ڈال سکتا ہے تو اس سے بچنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ آپ جب بھی کسی کی تعریف کرتے ہیں یا آپ اس کو سراتے ہیں اس کی کسی کامیابی وغیرہ پر مبارک بات دیتے ہیں تو آپ ماشاءاللہ الحمدللہ سبحاناللہ اس طرح کے کلمات آپ ساتھ کہیں اور اس کو رواج دینے کی ضرورت ہے اس چیز کو ہمارے کلچر کا حصہ بن جانا چاہیے یہ چیز مطلب ہم جب کسی سے کمیٹمنٹ کریں ہم انشاءاللہ کے لفظ بولیں جیسے ہمارے ہاں رواج ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی ملے ہم سلام کریں صحیح ہے ہم ہمیں جب بھی بعض چیزیں دیکھیں بعض چیزیں وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کیوں ہم اس کی طرف نہیں آرہے اور جن لوگوں کو آج کل ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ترقی کر گئے مغربی دنیا یہ وہ اس میں دیکھیں آپ ان کے کلچر میں بعض چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر کہ شکریہ ادا کرنا جی اب یہ شکریہ ادا کرنے کا باقاعدہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا جب آپ کو کوئی کوئی چیز دے یا کوئی ایسا کام ہو تو آپ نے thank you کہنا ہے اچھا جو آپ کو thank you کہتا ہے تو آپ نے اس کے جواب میں آپ نے welcome کہنا ہے یا جو بھی جو ان کے مطلب ان کے ہاں رائنج ہو الفاظ لیکن سکھایا جاتا ہے کہ شکریہ ادا کرنا ہے اور جب کوئی شکریہ ادا کرے تو اس کے جواب میں آپ نے اس طریقے سے اس کو جواب دینا ہے ایسے رسپونس کرنا ہے یہ چیزیں باقاعدہ سکھا جاتی ہیں یہ چیزیں ہمیں ہمارے مذہب نے سکھائی تھی وہ لوگ ایسے کلچر سکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے مذہب نے ہمیں سکھائی تھی ہم جو اپنے اوپر اسلام کا ایک ہم نے ایک لیول جو لگایا ہے ہم نے اس کی جو ایک کہتے ہیں کہ پابندی ہم نے اختیار کی ہے وہ بھی ہم سے یہ تقاضی کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کیا گیا ہو اس کا کوئی بھائی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرے اور وہ جواب میں جزاک اللہ خیرہ یہ کہہ دیتا ہے تو اس نے گویا کہ اس کی بھرپور تعریف کر دی تو یہ باقاعدہ سکھایا گیا ہے اس کے لیے جو ہے وہ عجر و ثباب کبھی ذکر کیا گیا ہے ان چیزوں کا تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے کہ آپ شکریہ ادا کریں آپ جب کسی کی تعریف کریں بھلائی کرے تو آپ اس کو جزاک اللہ خیرہن کہیں تو یہ چیزیں ان کو تو ہمارے رگو پیم اس کو کہتا ہے نا کہ بس پیوست ہو جانا اور ہمارے خمیر میں شامل ہو جانا اس طرح سے ہونی چاہیے